چودہ اغسط ستائی رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے مسلمانان برے سغیر دی قربانیاں اور جد و جہدنوں قبول کر دیا ہیا ایک ملک سانو عطا فرمایا تھا ویسے چودہ اغسط میں یومِ ازادی بنایا جانا ہے اسلامی نکتہ نظرنا اسلامِ کوئنٹ آفیونال ازادی داد دین ستائی رمضان تھے سوزیزو اور دوستو مقصود کیا ہے ایک پاکستان دے نامناڑ ایک لفظ لکھے مملکتِ خدا دار مملکتِ خدا دار یہ دا مطلب ہے یہ دا مطلب ہے کہ ایک خدا دی اتائے اللہ دی اتا تو بغیر کسے نوی ملک نہیں ملدہ اے اللہ دا اعلان اللہ فرما دے قل محبوب تسی فرماؤ قل اللہم مالک الملک جتنا بھی ملکیں جتنی کائناتیں اس دا مالک اللہ ہے مالکِ حقیقی اللہ ہے تو تل ملک کا منتشاہ اللہ جس نے چاہے اس نے ملک عطا فرما دے اے اے اوہ خدا دار اے مطلب ہے اس آیت کوئے لفظ لیا گیا ہے مملکتِ خدا دار کیوں اللہ فرما دے تو تل ملک کا منتشاہ میں جس نو چاہما ملک عطا کر دے گا اللہ نے چاہا اُنہاں لوگاں دے سینے دے گولیاں کھانا پسند آ گیا آپ حضرات جو صاحبِ علم بیٹھے ہو اپنے جلیاں والا باغ دا واقعہ سنا ہوئے گا جنرل ڈائر دا کہ اس جگہ دے جلسہ گا دے اندر نہتے مسلمانہ دے گولیاں دی بارش کر دی تھی لیکن اس دور دے مسلمانہ میں یہ جذبہ سی کہ اگر وہ اگر آگان واسطے کھڑے ہوئے تھے اور ایک نے کہا اللہ اکبر تے کافر نے گولی چلائی گیا ہے اور وہ گر گیا ہے تو دوجہ نصے نہیں دوسرا جملہ کہن واسطے دوسرا کھڑا ہوگی ہے اس نے کہا اللہ اکبر پھر اگر گوڑی لگی ہے تو گر گیا ہے تو دوسرے گھبرائے نہیں تیسرے نے کھڑا ہوگی کہا اشہد واللہ اکبر جملہ نہیں لگی ہے پھر گر گیا ہے پھر چوتھے کھڑے ہو گی ہے کہ اشہد واللہ ہر آدان نے کل میں دیکھ بندہ جے گردہ رہے ہیں کہ ان قربانیوں دیتنے نے آزان پوری کیتی ہے وہ خالق نو کس ہنداغی ادا جے اللہ نے فرمایا لو تو تلملک کہا جاؤ تو انو ملک دے جھڑے ہیں اگر تسی اتنے مخلص ہو اور اتنے پیار تو تلملک منتشاہ انہوں چاہے دے 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 انہوں ادا پیاری لگی فرمایا دے دے اللہ نے ملک دا فرما دیتا شاید اے لوگ ساڑے ساڑے نساب دے اندر اے پڑھایا جاندہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے پاکستان بنایا اور بایا کہ اللہ کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا کام سارے دار کے ہی ہوتے ہیں مثال دینا اصحی مسجد بنا یہ اتنی بڑا ہوتے ہیں اتنا بڑا خرچ ہوئے ہیں نہ آتے میرے یہ اور یہ مسجد کیا بنایئے شاہرہ بنایئے ہیں لیکن یہ کوئی حقیقت ہے آر کچھے تھے شاہرہ ہوتے کی کیتے ہیں پوری ملت پوری قوم پورے علاقے تھے لوگ اس میں شامل ہوئے نے تاہیں کام ہویا محمد علی جناح وقیل سان مقدمہ اچھا لڑ سکتے ہیں انگریزی بول سکتے ہیں انگریزی بول سکتے ہیں قوم نے اکیل آیا ہے بنانا لے پیچھے باپے اور ہی آئے ہیں آپ کو سمجھ آئیے ہیں جی بنانا لے باپے پیچھے اور نے بنانا لے ہستیاں اور نے دعامہ کرنا لے اور نے قربانیاں لے نا بندے تھے ہو بھی ہیں جنہاں تجھے پوچھا بھئی ایک قید آدم کی تقریب دی سمجھ آو دی ہے انگریزی تقریب کر دیا ہے وہ کہے جنہے جاٹ کھلو دی ہے انگریزی تقریب دی سمجھ آو دی ہے انہاں کہے سمجھ کوئی نہیں آو دی پر جو آندہ ہے ٹھیک آندہ ہے باکستان اینج بنے ہیں اینج دیاں لوگا دی میند ناڑ بنے ہیں ماما دیاں قربانیاں ناڑ بنے ہیں بیٹیاں دیاں قربانیاں ناڑ بنے ہیں میں اکثر سنگیاں دست رہو نا کہ بچوں اگر کسی اس نو پڑھنا چاہتے ہو نا تو اس دور دے لوگ جنہ اے منظر تکیہ ہے مثلا قدرت اللہ شہاب اے سی اے سی ایس افیسر سن آپ بیوروکریسی دی بہت بڑی شخصیت لیں اونان پڑھو وہ گواہ نے اینی شاہد نے کہ پاکستان کی میں بنے ہیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ پاکستان کی میں بنے ہیں تو سردار محمد چودری صاحب کا دی آئی جی پنجاب اس کی کتاب ہے جہان حیرت اس رو پڑھو یہ دیکھ لکھے آئے کہ انڈیا پاکستان پہ بارڈر دریا اور ندیا لاشنال بھرے پہ آئے جاؤ اور کچھ نہیں کر سکتے اے نلائک لوگو لائکان اور مخاطب نہیں نلائکان بیانا تو یوٹیوب کھول گئی اونا اور تاگیاں کہانیاں سنو کہ اسی جمعیت مسلمانہ دے گھاراں لیکن ساڑے بھی چو سکھ پیدا ہوئے اس دی بجا تے گور کرنا وہ ساری کہانی اماما اپنی خود زنا رہی ہے میں بھی ایک اور اپنی کہانی سنی وہ عورت اس وقت یورپ دے کسے ملک پیچے وہ دا پتر اتھے جاج لگ گئے وہ دی ایک مہین پاکستان اچھے وہ انڈیا اچھ رہے گی جب بھی مسلمانہ دے گھارا لیکن وہ دے بجو آج سیکھ بچے پیدا ہوئے ایسے یا کتنیاں ماماں نے جنہ دیاں قربانیاں یا نے دے پاکستان بڑھے جاؤ تاریخ دوراگ پڑھو اور دیکھو کس ہڑے بزرگاں نے کتنیاں قربانیاں دیتیاں نمی نسل میں اس کا احساس نہیں قرآنیاں بابیان کو بتایاں کہ پاکستان بناان لگیاں کتنیاں تکلیف ہوں یا نہیں میں نے کئی قرآنے بابیان ملے میں انہوں نے انٹرویو لیندارانا کہ در سوئے تو سیکھے میں آئے تکی 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 بکھر گئے اوہ جتو اپنی کہانی سورا دیتا ہے بندہ احران ہو جانتا ہے عزیز من اے دکھان تے دردان مشکت تے محنت اور جدائیاں دیئے کہ تمیل ریاضت تُباک جا کے رب فرمائے توت الملک منتشاہ میں آکے سورے اٹھ گیا تھے میں سنتا سا پیا مونڈے پنجے آئے ساٹھے بھی اوہ پایا نے مو اچھے باجے جا ہے تو جاندے پہ میں کہے جی بڑی کہا لے عزادی دا جنشن منان دا ڈانگتے سانویں ہا گیا ہے آہ مو تے پرچم پیٹ گی تا اور سکوٹر تے پہ کے دے وہ کدے ہی تے دور گیا کوئی ہے جیسے اوٹے پہ جاننے آسی کہ کی پہ کر دے وہاں جی عزادی پہ جشن منان دے سکوٹر تے پہ کے پکنک تے جا پر کدی کلیاں پہ کے اس ماں دی روح تو بھی پوچھی جی دے نو پتر اوٹھو چلی تے نو پتر نارا ہے پاکستان ہوں دیانے کبھی نہیں ریا اس ماں تو پوچھ کے درہ جشن منان دا ڈانگ سکھ اس باپ تو جشن منان دی جاج سکھ جی دیا چار دھیان اس خوف تو کھوے چھاڑ مار دی تھی کہ سانو کوئی غیر مسلم کافر اٹھا کے عزت ساڑی پامال نہ کرے اس بیٹی تو پوچھ کے پھر ازادی دا جشن منان دا ڈانگ سکھ لے عزیزہ نے من سانو اے توفے دیتے کہنے اس نظریتے ساڑا کلچر ساڑے کو لے کے ایک کلچر سن پتا گیا ہے کہ درہا اے حضور دید تو دور ہو جا حضرت اقبال دے لفظات اختتام کر رہے ہیں اقبال فرمان نے یہ فاق کا کسٹ و موت سے درتا نہیں ذرا روحِ محمد سی کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو اور اقبال کے نفس سے اے لال کی آگ دیں ایسے ہیں غزل سرا کو جمن سے نکال دو ایک آخری جملہ دور ہونا انگریز سان پتا ہے کیسے دیں جد وہ آپ پر جب تکو کردیں وہ سان ستیں کوکوناٹ مسلم ہے انگریزہ ساڑا نہ پتا ہے کی نہیں ہے کوکوناٹ مسلم ہے کوکوناٹ مسلم کا مطلب ہونا دا کیا ہے کوکوناٹ خرید ہو ستیں نہ خریدہ جڑا کھوپا ہو ستیں نوریل ہے وہ یہ سان سان کیوں بلا ستیں وہ اتو کالی نہیں لی ہے تو وچو آؤ آن دن با اتو ہے نا دا رانگ کالا ہوں اندروں انگریز ہو گئے اندروں انگریز ہو گئے اندروں سمجھ آئی جائے کہ بھائی نا دا صرف چمڑی کالی ہوں وچو ہے بھی انگریز ہی نہیں تاہو سان ستیں بھائی یہ کوکوناٹ مسلم ہے ایوے نام مسلمان ہے صرف اندر رنگی ساتھنا نہیں گڑتا مجھ اسیس اے بچوں اک کوکو کی بھائی یہ نہ ہو گئے شراب دس کے پی لیں دیں سور نہیں کھان دیں کیوں وہ اندر سور آرام ہے کوئی بندہ نہیں ہو دیکھان تو بھاد کے پشدہ بھائی ہے جنہی پیندہ بھی ہیں یہ کہیں حلال کی تیا جی اے ایک عورت ہے اس دا نام تیبا زیاچیما ایک عورت اے تیبا زیاچیما وہ مکتوب امریکہ دے نام کھو کالم لکھتی ہے وہ اس دے کالم لکھتی ہے وہ اس دے کالم لکھتی ہے انگریز دو ساڑے دے سوال کر دے ہمے جزیں ہے ی ی